اسلام علیکم اسے نبیلہ اکیل ای کام زون لہدرہ آج ہم نون کے سیلنگ کے لیے کچھ نئے فیچرز کو ڈسکس کرنے والے ہیں جیسے کہ ہم سب چانتے ہیں کہ نون with the passage of time اپنے سسٹم میں بہت زیادہ اچھی جس لارہا ہے وقت کے ساتھ نئے نئے فیچرز کو انٹرڈیوز کروارہ ہے جو کہ نون کے سیلرز کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہو رہے ہیں نون پر جیسے کہ پہلے variation listing نہیں کی جا سکتی تھی ہر listing کو مطلب اگر کسی بھی پرڈکٹ کی variations ہے تو ان کو separate separate list کرنا پڑتا تھا لیکن نون نے اب نئے فیچرز انٹرڈیوز کروائے جس میں ہم ساری variations کو ایک گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم ایمازون پر variation listing کر سکتے ہیں اب ہمیں نون پر بھی ہم اس طرح کی variation listing کر سکتے ہیں variations بسیکلی کسی بھی specific product کے attributes ہوتے ہیں regarding size, color, اس کے لیے material وغیرہ تو ان سب variations کو ایک listing میں describe کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم variation listing کو prefer کرتے ہیں اس طرح سے جب کسی بھی customer کو variation میں products نظر آتی ہیں تو ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی products کو خریدنا چاہتے ہیں تو variation کی listing کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے parent product کی listing کرنے پڑتی ہے جو کہ main listing کی طور پر ایڈ کرتی ہے اس کے بعد ہم اس میں variations ایڈ کرتے ہیں as a child listing تو child listing میں ہم اس کی variations کے according ہم different images اور different attributes بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں listing کا process آپ کو step by step سمجھاؤں گی میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم کسی بھی product کے main listing کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کس طرح سے ہم اس میں group میں ایڈ کرتے ہیں اور پھر ان میں variation کی listing کرتے ہیں تو یہ ساری جو variation listing ہوتی ہیں چارڈ لسٹنگ ہوتی ہے وہ ایک پیرنٹ لسٹنگ کے اندر آتی ہیں تو اس سب process کو step by step سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا noon seller lab کی طرف تو چلتے ہم screen کی طرف listing کے لیے ہمیں simply یہاں اپنے noon کے dashboard پہ آنا پڑے گا یہاں ہمیں select نئے partner catalog اس کے بعد ہمیں کچھ اس طرح کا dashboard شو ہوگا یہاں رائٹ شائد پہ آپ کو ایک blue color میں نظر آ رہا ہے create product یہاں اس میں ہمیں دو option ملتے ہیں create single product اور create multiple product ہمیں single product create کرنی ہے اس لئے ہمیں اس option کو select کرنا ہوگا create single product then ہمارے پاس یہ page ہو رہا ہے اس پہ ہم نے category select کرنی according to our products ہماری جو product ہوگی اس کی حساب سے ہمیں category select کرنا ہے مجھے blanket list کرنے ہے تو یہاں بھی category لکھنے پڑے گی ہم یہاں blanket لکھ کے بھی category select کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں blanket کے حساب سے آگے further categories آ رہی ہیں جو مجھے exact لگے گی میں اس کو select کر لوں گی اس کے مارکٹ پلیس پر جا کر اسی product کو سرچ کریں مطلب کہ مجھے blanket list کرنے ہے تو مجھے blanket کو سرچ کرنا ہے اور اس کے product detail پیش پیش جا کے مجھے link کو یہاں سے copy کرنا ہے اور اس page پر آ کر simply مجھے پیسٹ کر دینا اس کے بعد جیسے میں اس کو enter کروں گی تو exact وہی category جو blanket کے لئے suitable ہے وہ category آجائے گی تو میں اس ہی دیکھیں selected show ہو رہا ہے اس کے بعد میں پہ next کلک کر دوں گی یہاں مجھے اپنا brand select کرنا ہے تو ہمارا جو brand ہوتا ہے ہم اس کو select کریں گے ادھر وائز ہمارے پاس کو brand next پہ کلک کروں گے اس کے بعد مجھے sku دینا ہے یہ sku ہم اپنی مرضی سیز دیتے ہیں جو کہ ہمارے لئے product کی identification کے لئے ہوتا ہے ابھی میں اس کو ایسی لکھ دیتی ہوں جب میں further listing کروں گی تو ہم اس کو edit بھی کر سکتے لیسٹنگ کے لئے page ہو گیا یہ ہمارے پاس offer اور content یہ دو پورشن fill کرنے ہوتے سب سے پہلے ہم content fill کریں اس کے بعد offer fill کریں جب تک یہ load ہو رہا ہے تب تک میں اس کو edit کر کے اس کے color کے ساتھ سے کر لیتے ہوں سب سے پہلے میں pink لیسٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ ہم نے add images کرنا ہے سب سے پہلے ہمار پاس images کا option ہے content میں تو ہم images add کریں گے یہاں پہ میں جہاں پہ images وہ رکھی ہوئی ہیں میں وہ کرنی ہے مجھے میرے پاس یہ colors ہیں میں ان colors میں listing کرنی ہے variation میں تو میں نے pink color select کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے جو مجھے front پہ image دینی ہے سب سے پہلے مجھے وہ select کرنی ہے تو میں یہ select کر لیتا ہوں اگر ہماری image suitable نہیں ہے known لسٹنگ کے لئے تو ہمیں resize کرنا پڑے گا کیونکہ known کی listing کے لئے ہمیں 900 اور 600 سے زیادہ کی image چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں اپنے images کو اس حساب سے resize کرنا پڑے گا میرے پاس resize image ہے تو میں اس کو یہاں پہ set کر دیکھت ہوں اگر ہماری image کا exact size نہیں ہوگا ان کے حساب سے تو یہاں پہ show ہو جائے گا کہ exact size نہیں ہے تو آپ اس کے لئے resize کرنا پڑے گا یہ image آگئی ہے ہمیں دوسری image left کروں گی میں نے یہ پہلے لگائی تھی اب میں اس کو لگاؤ گی اس طرح ہم images لگاتے جائیں گے میں third image select کروں گی اس کو load ہونے میں تھوڑ time ڈگ رہا ہے بعد ہم میں next image لگانی ہے میں last image لگا رہی ہوں یہاں پہ موسیقی ڈیو 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 موسیقی اللہ ڈیو 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 میں اس کو لگاؤں گی اس کے بعد condition ہمیں always new ہی رکھنے ہوتی ہے یہاں پہ title ہمیں دینا ہے اور مجھے پاس soft form میں data موجود ہے یہ title میں یہاں سے select کروں گی copy کروں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو paste کر دینا zone کی listing کے لئے ہمیں انگلیش کے ساتھ Arabic بھی لکھنے ہوتی ہے اس لئے میں یہاں پہ translate کا use کرتے ہوئے google translate کا use کرتے ہوئے یہاں پہ اپنے content کو Arabic میں بھی convert کر دوں گی اس طرح سے ہم نے یہاں سے copy کرنا ہے اور یہاں پہ paste کر دینا اس کے بعد ہمیں model number دینا ہوتا ہے تو ہم model number اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں model name دینا ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہے blanket ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ thermal blanket کا نام دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں bullet points دینے ہوتا ہے جس میں ہماری product کی features ہوتے ہیں تو one by one ہم یہاں سے bullet points copy کر کے یہاں paste کر دیں گے ہم نے ایک bullet point add کر دی ہے اس کے بعد ہمیں دوسرا add کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ add new پہ click کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں اس bullet point کو Arabic میں convert کر کے یہاں پہ paste کروں گی اس کے بعد ہمیں دوسرا bullet point یہاں سے copy کر کے ہمیں ایک چیز کا خیال لکھنا ہوگا کہ bullet points میں ہم end میں full stop نہ دیں ہمیں اس کو Arabic میں convert کروں گی then میں third bullet point یہاں سے select کر کے copy کر کے یہاں میں نے paste کرنا ہے add new paste اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ اس کو Arabic میں convert کرنا ہے یہاں سے copy کر کے یہاں مجھے paste کر دینا ہے اسی طرح میں سارے bullet points add کر دوں گی کو میں Arabic میں convert کروں ہاں میں last bullet point یہاں پہ یہاں پہ add کرنے لگیو اس کو بھی میں یہاں سے Arabic میں convert کر کے copy کر کے میں یہاں پہ paste کر دوں گی then ہمارے پاس color name آتا ہے make short color name ہمارے پاس first letter آپ capital لکھیں گے یہاں color family ہے جیسے کہ ہمارے پاس blue میں بہت زیادہ colors ہوتے ہیں color variations ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم exact color name لکھیں گے اور یہاں just like baby blue sky blue تو ہم یہاں پہ اس color کا نام لکھیں گے اور یہاں ہم نے اس کی family select نہیں اور اس کی family ہوگی blue لیکن pink کے لیے family pink ہی آئے گی میں یہاں سے Arabic name یہاں سے copy کر کے یہاں paste then description ہے تو description بھی میرے پاس یہاں پہ soft form میں موجود ہے میں یہاں سے copy کر کر یہاں پہ paste کر دوں گی اور اس کی علاوہ میں اس کو Arabic میں convert کر کے یہ بھی مجھے وہاں پہ paste کرنا ہوگا one quantity ہوگی مطلب کہ ہمارے ایک پیک میں کتنی آئیٹم ہوگی تو blanket obviously ایک ہی ہوگا اس کے بعد ہمیں country of region لکھنا ہے تو ہماری production ہے وہ پاکستان سے بنا بجوائی جاتی ہے میں country of region پاکستان لکھوں گی اس کے بعد product length height width وغیرہ اور اس کے علاوہ weight ہمیں یہاں پہ put کرنا ہے پاکستان سیلیکٹ سیلیکٹ اس کے بعد اگر ہم بات کریں country of region کی تو یہاں پر میں پاکستان سیلیکٹ کروں گی کیونکہ ہماری product پاکستان سے بن کے جاتی ہیں آپ اپنی product کے حساب سے country of region سیلیکٹ کریں گے کہ پاکستان مینفیکچر ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ پہ جاتی ہے پاکستان ہائٹ ویٹ اور ویٹ آپ پاکستان کے حساب سے رائیٹ کریں گے میں بلینکٹ لسٹ کر رہی ہوں تو میں اسی کی حساب سے لکھوں گی میں لانتھ لکھتی ہوں 66 Inches ید ہائٹ کے بات کریں تو میں یہاں پہ رائک کروں گی 90 انچلز ویٹ کی بات کریں تو بلینکٹ کی ویٹ آلماسٹ 4 سنتیمیٹر انفیر میں ویٹ کی بات کروں اگر تو 1.5 kg اگر آپ کی پڑکٹ چھوٹی ہے تو وہ گرامز میں آئے گی تو یہاں ہمیں گرامز لگ کرنا پڑے گا اگر پڑکٹ کا ویٹ کام ہے لیکن میری پڑکٹ جو ہے وہ کیجی میں جا رہی ہے تو اس لئے میں یہاں پہ 1.5 kg رکھ رہی ہوں اس کے بعد بیس میٹریل جو ہے وہ کھوٹن ہے اس لئے میں یہاں پہ کھوٹن رائٹ کروں گی اس کے بعد یہاں پہ مجھے پرائس سیلیکٹ کرنی ہے تو پرائس یہاں پہ میں ٹائپ کروں گی ہماری جو پرائس ہے 99 یہ ہمیں یہاں پہ واس پرائس لکھنی ہوتی ہے اس لئے میں اس کو تھوڑا انکریز کردے لکھوں گی یہ ہمارے پاس اے اے میں ہے اور یہاں پہ یہ سعودی عرب کی ریال میں یہاں پہ ہم پرائس لکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں ہمیں ایجپٹ میں لکھنی ہے ایجپشن کرنسی میں تو ہم اسی کو ہی ایجپشن کرنسی میں کنورٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ رائٹ کروں گی 7.99 اس کے بعد what is in the box اس کا مطلب ہے کہ box میں کتنے items موجود ہیں تو میرے پاس جو میں product list کر رہی ہوں اس میں صرف ایک blanket ہے تو اس لیے میں اس کو لکھوں گی 1x thermal blanket میں اس کا capital کر دوں then یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ shipping dimension آ جاتی ہے shipping length لکھنی ہے shipping height, shipping weight وہاں پہ پہ پیچھے ہم نے product dimension لکھی تھی یہاں ہم اس package کی dimension لکھنی ہے جب ہم اپنی product کو پیک کر کے ship کرنے کے لئے ready کرتے ہیں تو یہاں میں لکھوں گی 36 cm یہاں لکھوں گی 21 cm اور اس کے علاوہ weight is 12 cm then اس کا میں weight write کر دوں گی تو وہ 1.6 kg یہ چیز پہ دیتی اب ہم ایک غلطی موصلی لوگ کرتے ہیں کہ وہ اس کو save کیے بغیر offer پر turn کر جاتے ہیں اگر ہم content کو save کیے بغیر offer پر چلے جائیں گے جب ہم واپس آئیں گے content پر ہمارا یہ سارا data remove ہو چکا ہوگا تو اس لئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ save کرنا ہے then ہم move کریں گے offer کی طرف یہ title ہمیں fill نہیں کرنا ہوتا title is drive from the content یہ خود ہی content سے drive ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہم نے title لیا تھا وہ ہی same title جو ہے وہ یہاں پہ خود ہی paste ہو جاتا ہے ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا ہم اس کو active کریں گے loss price جو ہم نے وہاں پہ لکھی بھی 99 وہ ہم write کریں گے اس کے علاوہ اب ہم نے sale price رکھ نہیں ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں then ہم sale range دیں گے sale range جو ہے وہ ہمیں 2-3 months کے لئے دینی پڑتی ہے اس کے بعد ہم اپنا warehouse select کریں گے ہم اپنے quantity لکھیں گے اور processing time 2 days آپ اپنے convenience کی according آپ یہاں پہ processing time جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں barcode add کرنا ہے کوشش کریں گے barcode میں آپ صرف alphabets اور letters ہی لکھیں کیونکہ special characters اگر ہم لکھیں گے تو وہ identify نہیں ہوتی product اس سے special characters جو ہیں وہ easily scan نہیں ہو پاتے تو problem ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس لئے ہم یہاں پہ کوئی special character add نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی convenience کے لئے ہم صرف letters اور numbers add کریں گے اور میں یہاں پہ barcode similar رکھوں گی SKU کے حساب سے یہاں جو میں نے SKU دیا ہے اسی کی according میں یہاں پہ barcode پہ add کر دوں گی آپ اپنی مرضی سے SKU اور barcode دے سکتے ہیں آپ پہ لازمی نہیں ہے کہ SKU اور barcode same آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں ورانٹی میں اس کے بعد size variation میں آپ کو next ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ ہمیں product group پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی already group موجود نہیں ہے اس پروڈک سے related اس لئے ہمیں create new group کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم اپنے group کو کچھ بھی name دے رہتے ہیں اس کے بعد select all کیونکہ ہم نے color name دینے ہیں color variation دینی ہے تو ہم اس کو confirm کریں گے ہمارے پاس یہ group create ہوگیا ہے اب ہم اس میں اور parents add add more parents to this group یہ ہمارے پاس group create ہوئے اس میں ہم اور parents add کر دیں گے تو اگر آپ کے پاس already جو listed products ہیں آپ انہی کو اس group میں add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو select کر لیں گے یعنی کہ اگر آپ نے چار پاس لسٹنگ کی ہوئی ہے اور ان کو آپ ایک group میں یعنی کہ وہ ساری ایک ہی product کی variations تھی تو آپ یہاں پہ اس کے یہاں پہ اس کو select کر کے آپ اس کو اس group میں add کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ان کو select نہیں کروں کیونکہ یہ میری different products ہیں میں نے اس group میں new products add کرنی ہے تو ہم یہاں پہ create new partner SKU پہ آئیں گے یہاں ہم نے اس کا نیا SKU دینا ہے ہم SKU number تو same رکھیں گے لیکن color کے حساب سے میں نے وہاں پہ P write کیا تھا تو یہاں پہ white color اگر کرتی ہوں تو میں یہاں پہ WH write کر دوں گی یہ میرا white color کا SKU ہو گیا اس کے بعد مجھے یہاں پہ ایک اور color add کرنا ہے تو اس کے لئے میں ایک اور SKU add کر دوں گی 008 میں نے light blue کرنا ہے تو یہاں پہ میں add b یا اس کے لئے میں sky blue بھی یہاں لکھ سکتی ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی s sky blue کے بعد میں اس کو add کر دوں گی اب مجھے fourth color جو add کرنا ہے یہاں بھی میں ایک اور color add کروں گی fourth color میرا ہے cream color تو میں یہاں پہ cr means that cream color کو یہ define کر رہا ہے تو یہاں بھی میں اس کو بھی add کر دوں گی یہاں پہ ہمارے پاس variations add ہو گئی ہیں اب ہمیں ہر variation میں content add کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ view product information پہ جانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس same وہی دوبارہ سے show ہو رہا ہے جو ہم نے پہلے listing کی ہے اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ content content والا portion fill کرنا پڑے گا اس کے بعد offer والا portion fill کرنا پڑے گا تو اس کے لئے میں یہاں پہ اپنی listing دوبارہ سے وہی والی open کر لیتی ہوں تاکہ میں وہی سے copy paste کر دی جاؤں ہوں مجھے trouble نہ ہوگا مجھے 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 میں یہاں سے copy paste کر دی جاؤں گی یہ بھی load ہو رہا ہے اس کو time رکھ رہا ہے تھوڑا سا شاید net flow ہے network کی وجہ سے یہ time لے رہا ہے تب تک میں یہاں سے picture select کر لیتی ہوں یہاں پہ white color add کرنا ہے تو میں یہاں پہ white color کی images select کروں گی میں اپنے image کو اسے ساتھ سے یہاں پہ set کر لوں گی میں second image یہاں پہ select کروں گی بعد میں یہاں پہ third image select کروں گی اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے images select کی ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ہم ساری images select کر لیتے ہیں کھنا ن sobie پہلے powder eterminہ นید miner LP OST auf Pol recul puis یہاں ہم نے ایک اور امیج آٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس ساری کی ساری امیجز ایڈ ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم نیکس موو کریں گے آئیٹم کنڈیشن پہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ ہم نے آئیٹم کنڈیشن نیو رکھنی ہے اس کے بعد ہم باقی سارا اپنی پہلے والی لسٹنگ سے ہی کوپی پیسٹ کرتے جائیں گے یہاں میں نے ٹائٹل یہی سے کوپی کیا پیسٹ کیا کیونکہ میں نے وہاں پہ کلر نیم کی وجہ سے پی رائٹ کیا تھا تو یہاں پہ میں ڈیو ایچ رائٹ کروں گی اسی طرح سے اب میں یہ دونوں پوشنز فیل کر دوں گی کانٹینٹ اور آفر اس کے بعد اس طرح سے میں نے یہ دونوں پوشنز فیل کر لیے کانٹینٹ اور آفر کا دین میں کلک کروں گی اگین پوڈکٹ گروپ پہ یہاں پہ ہمیں جو ہم نے گروپ بنایا تھا وہی گروپ ہمیں چاروں ان چاروں ویرییشنز میں شو ہوگا کیونکہ یہ چاروں ویرییشنز ایک ہی گروپ میں انکلیوڈ ہیں ہم نے ان دو پوڈکٹس کی تو لسٹنگ کر لی وائٹ کلر اور پینک کلر کی ہم نے لسٹنگ کمپلیٹ کر لی اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو کلرز رہ گئے ہیں تو ان ویریشنز کو بھی ہم ون بائی ون اسی طرح سے فیل کریں گی جس طرح سے ہم نے ان دونوں کو فیل کیا تھا اور اس کے بعد ہماری ویریشنز کے لیسٹنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ہماری تھی کلر ویریشنز اور سائز ویریشنز کے لیے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو بناوں گی اور امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی اور فردہ رسیسٹنس پلیز فیل فری دو آسک انتا کمنٹ بوکس میرے گنامئن ہے اور مجلے کنمی مینک را ہے اور مجلے کنم برای اور مجلے کنمی چیزید شکریہ شکریہ شکریہ